بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوبان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیرز امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ناظرین اکرام عمران خان کی شاندار حکمت عملی نے بغل گیر بچہ محسن نتوی کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا ہے ایسے حکمت عملی کل آپ کو معلوم ہی تھا کہ عمران خان نے آج کے دن دو بجے ریلی کا انعقاد کرنا تھا مگر وہاں کی سچویشن کیا تھی وہاں کی حالات کیا تھی اور کیوں کپتان نے ایک دم سے فیصلہ لیا اور کہا کہ ہم ریلی نہیں کرنے والے اس حکمت عملی پر بڑے بڑے صافیوں نے اپنے ردعمل دیا اور اس کو کپتان کی شاندار حکمت عملی کا نمونہ قرار دیا عمران خان نے یہ کیوں کیا اور زمان پارک کے اطراف میں کیا ایسی سچویشن تھی کہ جس کے بنا پر یہ ریلی اب کل ہونے جا رہی ہے آج کیوں نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ تب نگران حکومت کا پلین کیا تھا وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ ایک مرتبہ پھر سے حالات کو کس طرف لے کر جانا چاہتے تھے اس پر بھی بات کریں گے ڈیٹیل سے لیکن سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹیسٹ اپڈیٹ سے آپ باہبر رہے ناظرین قرآن سب سے پہلے عمران خان کی شاندار حکمتی عملی اور اس حکمتی عملی نے نگران حکومت کے بغلگیر بچہ موسین نکوی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر نہ صرف ناچتا ہے بلکہ اس وقت اگر پی ڈی ایم کا ایک وفادار ریپریزنٹیٹیو کہا جائے اس حکومت یعنی وزیریالہ کو تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ جس طریقے سے مریم نواز کے لیے پچھ بڑی آسان ہے یہ پلینگ الیون کی بات کرتے ہیں یہ پلینگ لیول کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں وہی پلینگ میسر آنی چاہیے جو عمران خان کو میسر آئی تھی لیکن ڈر اتنا ہے خوف اتنا ہے کہ عمران خان جیسے ہی یہ صرف کہہ دیتا ہے کہ کل میں نکلنے لگا ہوں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہلے سے نکل کر ان کا استقبال کرتے ہیں اب ان کو گھر میں محصور کرنا چاہتے ہیں گھر میں محصور کر کے رکھنا چاہتے ہیں اور انہیں سیاسی جو ایونٹس ہیں اس میں شرکت نہیں کر دی دی جا رہی نہ صرف سٹیٹ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی ان کی خصوصی آرڈر پر اور خاص طور پر جو لندن میں تشریف فرما نواز شریف ہیں وہ بھی اس بات کی پرچار کر رہے ہیں کہ جب تک انہیں اہل نہیں کیا جائے گا جب تک انہیں تمام کیسز سے بری نہیں کر دیا جائے گا تب تک انتخابات روکنے کا پلین بھی بنایا جا چکا ہے آج پلین واقعی بناتا اور پلین یہ بناتا کہ اگر ایک تو آپ کو میں سیچویشن بتاؤں کہ سیچویشن کیا تھی بیسیکلی جو پنجاب پولیس کی بڑی تعداد بھاری نفری جو تھی وہ وہاں زمان پارک کے اطراف پر معمور کی گئی اس کے علاوہ جو کنٹینرز رکھے گئے بڑی تعداد میں کنٹینرز بھی زمان پارک کے اطراف جتنے بھی سڑکے تھی وہ بند کر دی تھی بانہ یہ بنایا گیا چونکہ دفعہ ایک سو چوالیس ہم اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ پی ایس ایل کا ایک ایونٹ ہو رہے ہیں اور اس ایونٹ کے سیکیورٹی کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں باقی دنوں میں اس طرح کی سیکیورٹی کیوں نظر نہیں آتی باقی دنوں میں دفعہ ایک سو چوالیس کیوں نہیں لگتا باقی دنوں میں مریم نواز جہاں پر جلزہ کرتی ہے وہاں پر تو فل پروف سیکیورٹی دی جاتی ہے آگے پیجے ہزاروں گاڑیوں کا ایک ان کا ایک پرتفاق استقبال کیا جاتا ہے سٹیٹ میشنری سارے ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہاں کیوں نہیں ہوتا ہے سوال تو بیسیکلی یہ ہے لیکن یہاں پر چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو گھر سے باہر آنے نہیں دینا عمران خان کو یہ سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں اس کو محصور کر کے رکھ دینا ہے اس کو محدود کر دینا ہے یعنی ان کو سیاسی ایکٹیوٹی کرنے ہی نہیں دینی تو جب عمران خان نے یہ سب کچھ دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ زبان پار کی تمام راستے انہیں بند کر دیئے ہیں وہ بڑے تیاری کے ساتھ آئے تھے ڈنڈے ان کے ساتھ تھے شیل ان کے ساتھ تھے اس کے ساتھ ساتھ جو واٹر کینن ان کے ساتھ تھے یعنی ایک مرتبہ پھر سے جو پچیس مئی کا واقعہ پھر دو دن قبل کا جو واقعہ لاہور میں ہوا جس میں زل شاہ کی شہادت ہوئی اس کے علاوہ آج پھر عمران خان نے ریلی کا انعقاد کرنا تھا لیکن پولیس اور نگران حکومت کا بغل گیر بچہ جناب محسن نکوی کے خاص طور پر ہدایات پر جو وہاں پر دہشت گردی کرنا چاہتے تھے جو غنڈا گردی وہ کرنا چاہتے تھے اسے عمران خان نے یوٹن ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیف یوٹن لیا اور کہا کہ یہ میں آپ کو کرنے نہیں دوں گا اس لئے انہوں نے اپنے ریلی جو ہے اس کو ختم کر دی ہیں اور اب یہ کل ہوگا عمران خان نے ٹویٹ کیا اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر غیر کانوی طور پر دفعہ 144 محض پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کے خلاف ہی نافذ کی گئی ہے کیونکہ لاہور میں باقی تمام سرگرمیاں تو معمول کے مطابق جاری ہیں محض زمان پارکی کنٹینرز پلس پولیس کی بھاری نفری کے نرگے میں ہیں واضح طور پر سی ایم پنجاب اور پولیس آٹ مارز کی طرح پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ پلس کارکنان کے خلاف مزید جھوٹے پرچوں کے اندراج اور انتخابی انتخاب کو التوا میں ڈالنے کے لیے تصادم کو ہوا دینا چاہتے ہیں انتخابی شیڈیول کے اعلان کے بعد سیاسی سرگرمیوں کے خلاف دفعہ 144 کے نفاظ کا جواز ہی کیا ہے میری اپنی کارکنان کو ہدایت ہے کہ اس جانسے میں بالکل نہ آئے چنانچہ ہم نے اپنے ریلی کل تک ملتوی کر دی ہے یہ امران خان نے ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے ساتھ ایک اور ٹویٹ بھی کیا انہوں نے ایک ویڈیو لگائے جو کہ آپ کو اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ زمان پار کی مکمل ناکبندی کے باوجود اہل لاہور بڑی تعداد میں گھروں سے نکل چکے ہیں تاہم میں اپنے کارکنان عوام یا اپنی پولیس کو اس آگ کا اندر نہیں بنا سکتا جس کے آڑ میں یہ فستائی تولہ انتخاب سے فرار کا خواہ ہے اور ہمیں مزید جھوٹے پرچوں میں پنسانے کا خواب دیکھتے ہیں یہ امران خان نے آج کی اس جو گیدرنگ تھی جو زمان پارک میں لوگوں کی آمد تھی اس کے ایک ویڈیو بھی لگائے اور اس ویڈیو پر اپنا یہ اظہار بھی کیا بارال اس وقت حکومت کی جو خاص طور پر یہ سوچ ہے اور حکومت اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم انتخاب نہیں ہونے دیں گے اور بار بار مریم نواز بلکل اس طریقے سے یہ ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو اس وقت تک ہم الیکشنز نہیں کریں گے جب تک جب تک یہ پھر میں آپ کو دورا رہا ہوں جب تک نواز شریف کو اہل نہ کیا جائے ان سے کیسز ختم نہ کر دیا جائے تب تک انتخاب نہیں ہوگا یعنی بلکل ایسا ہی کہ الیکشن کمیشن کی کوئی حیثیت نہیں اس وقت کے وزیراعظم کی کوئی حیثیت نہیں پریزیڈنٹ کی کوئی حیثیت نہیں آرمی چیف یا دیگر کی کوئی حیثیت نہیں حیثیت ہے تو مریم نواز کی اور یہ وہی مریم نواز ہے جس کے بارے میں کتری فونڈ مشہور ہے جس کے بارے میں کتری خط مشہور ہے جس کے بارے میں کالیبری فونڈ مشہور ہے سوری میں نے پہلے کتری فونڈ آب گا بہرحال یہ سب چیزیں ان سے منصوب ہیں پھر پاکستان میں پراپرٹی نہیں پاکستان میں تو کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں وہ سب کچھ معلوم ہوا لوگ کو پتا ہے کس طریقے سے لیکن یہ لوگ کو کرپٹ اور اپنے طرح ڈس ہونس اس کے علاوہ ناقابل سمجھتے ہیں کہ قابل ہی نہیں ہے اور وہ یہ اب تک یہ سمجھ رہے کہ دوکہ دہی میں آ جائیں گے عوام کے آنکھوں پر پٹیا نہیں بندی ہوئی عوام جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے کہ کون کتنے پانی میں ہیں آپ پورا دن جس طریقے سے جلسے جلوس کریں اس میں پارٹسپیشن عوام کی دیکھیں وہ سب کچھ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو پبلک اپینین جو ہے وہ کسی کی مدد سے آپ بنا نہیں سکتے وہ آپ نے خود بنانے ہوتی ہے اور اس وقت آپ کی پاس ہے کیا آپ نے اقتدار لیا کہ ہم ایکانومی کو ٹھیک کر دیں گے ٹھیک کرنے کے بجائے آپ نے بگاڑ دیا آپ نے اقتدار لیا کہ ہم پاکستان کو ٹھیک کر دیں گے ٹھیک کرنے کے ٹھیک تو نہیں کیا البتہ بگاڑ ضرور دیا آپ نے اقتدار اس لیے لیا کہ ہم پاکستان کو میں انصاف کا بول بالا کریں گے انصاف کا بول بالا اس لیے کرنا تھا کہ اپنے اور اپنے خاندان کے تمام کیسز کو صاف کرنا تھا یہی سب کچھ بہو یہی سب کچھ پاکستان دیکھ رہے بارال ایک طرف دو قانون اس وقت ہیں اور سہولتکار بھی ان کو بڑے بخوبی طریقے سے ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ ان کو جو پچ دیا گیا ہے اور عوام کا بیانیاں بنانے کے لیے جس طریقے سے ان کے مدد کی جا رہی ہے پھر بھی یہ بیانیاں نہیں بن رہا البتہ جتنا زیادہ یہ سپریس کرنی کی کوشش کریں گے عمران خان کو مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ اس سے زیادہ مزید پاپلر ہوں گے اب تک یہ جو اہم ڈیولپمنٹس تھی اب یہ ریلی کل ہوگی کل کیا بنے گا کل دوبارہ اس طریقے کی سیچویشن بنے گی یا اس سے مختلف ہمیں نظر آئے گی ارحال دیجئے عمران خان کو آج کی اس لاغ سے اجازت اللہ آنے کے حبار